اید ملاد النبی اید ملاد النبی اس جلوس میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں آتش بازی ہوتی ہے اور اس کے خلاف بھی جو ہے علماء اکرام جو ہے سختی کرتے ہیں کہ پٹاخے نہیں پھوڑے جانے چاہیے آتش بازی نہیں ہونی چاہیے سادگی ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس جلوس کو دیکھنے کے لیے مسلم علاقوں میں جو رش ہوتا ہے لاکھوں لوگ آتے ہیں ان میں لاکھوں عورتیں ہوتی ہیں ان میں یہ زیادہ تر بہت ساری عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں اور عورت اور آدمی مکس ہوتے ہیں اس طرح سے پردے کا احترام بھی نہیں ہوتا ہے اب جب یہ جلوس نکلنے والا ہے علماء اکرام پھر ایک بار جلوس میں شامل ہونے والوں سے اور جلوس دیکھنے والوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ جلوس میں شریعت کا لحاظ رکھا جائے اور جو غیر شرعی باتیں ہوتی ہیں ان کو روکا جائے ایک بات اور یہ ہوتی ہے کہ اس جلوس میں آنے اور جانے کے لیے اور اس میں شامل ہونے کے لیے جو بائیکرز ہوتے ہیں جو موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں وہ ایک ایک موٹر سائیکل پر تین تین لوگ بیٹھ کر آتے ہیں جاتے ہیں جس طرح اس پیڈ سے چلتے ہیں اس سے لوگوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے اور اس طرح سے ان بائیکرز کے ایکسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں اس لیے چو والدین جن کے بچے اس جلوس میں آنے والے ہیں اور بائیک پر آنے والے ہیں وہ اپنے بچوں کو اس بات کا دھیان دے اور اس کو اس بات کی تنبید ہے کہ وہ بائیک پر سیفٹی کے ساتھ چلے آئیں اور جائیں اور سارے ٹرافیک رولز اور سیفٹی کا لہذا رکھیں دیکھنا یہ ہے کہ اب جو جلوس نکلے گا اس میں علماء کی ان باتوں کو اور اس تنبید کو اور تاقید کو کتنا لوگ مانتے ہیں اور جلوس میں اس پر کتنا عمل کیا جاتا ہے